موسیقی موسیقی ویلکم بیک دوستو آج ہم بات کریں گے کھانے میں پرہیز کنس چیزوں کا رکھیں جب علاج چل رہا ہو جن لوگوں کو چپ چپ پانی کی پرابلم ہے تناؤں میں دکت ہے مسانے میں گرمی ہے ان سب لوگوں کے ساتھ میں ایک سوال بہت کومن رہا ہے جب بھی میرے سے ان کی بات ہوئی ہے کہ سر کن چیزوں کا پرہیز رکھیں اور کیا چیز ہم کھا سکتے ہیں کیونکہ اکثر ہوتا کیا ہے کہ ویقنیس آ جاتی ہے بوڈی میں اور اس ویقنیس کو کور کرنے کے لیے وہ کچھ ایسی چیزیں کھانی شروع کر دیتے ہیں جس کا نیگیٹیو ایمپیکٹ شروع ہو جاتا ہے اس کا اُلٹا اثر شروع ہو جاتا ہے اب اگر مسانے میں گرمی ہے اور آپ ڈرائی فروٹس کھانا شروع کر دیں گے یا آپ زیادہ مسانے والی چیزیں کھانا شروع کریں گے تو اس سے گرمی اور بڑھے گی ایسا نہیں ہے کہ اس سے فوراں طاقت آنے شروع ہو جائے گی جیسے اگر آپ کاجو بادام ڈرائی فروٹس یہ شروع کریں گے تو اس سے طاقت آنے کی بجائے مسانے میں گرمی اور بڑھ جائے گی تو کچھ چیزیں میں ابھی کلیر کر دیتا ہوں کہ جن لوگوں کو بھی چپچی پہ پانی دھات کی پریشانی ہڈیوں میں سے آواز آنا اور پیروں میں کمزوری رہنا من اداس رہنا ڈپریشن ٹائپ رہنا کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا اور کچھ کام کرنے کا دل نہیں کر رہا بس لیٹے رہو اور جب یہ پریشانی بڑھ جاتی ہے تو ایسا بھی لگتا ہے کہ زندگی بیکار ہے کوئی فائدہ نہیں ہے جینے کا یہ بہت کومن آبزرویشنز ہیں اتنے پیشنٹ سے بات کرنے کے بعد میں یہ کچھ کومن چیزیں سامنے آئی ہیں اگر آپ کے ساتھ میں بھی یہ پریشانی ہے تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں خیان سے سنیں ایک ایک بات کو سمجھیں اور جو بھی بات آپ کو کرنی ہے جو بات سمجھ میں نہیں آرہی ہے کوئی سوال ہے آپ کومنٹ سیکشن میں لکھیں یا پھر مجھے کال کریں ہم ڈسکس کر سکتے ہیں کیونکہ پروبلم یہی ہے کہ یہ پریشانی ایسی ہے کہ ہم ہر کسی سے ڈسکس نہیں کر پاتے اور جب تک ہم اس بارے میں بات نہیں کریں گے تب تک پریشانی ٹھیک نہیں ہوگی علاج لگ بھک سیم رہتا ہے سب کا فرق آتا ہے کھانے پینے میں کسی کو دوائی لگ رہی ہے کسی کو دوائی اثر نہیں کر رہی ہے تو کیا کرن ہے کہ دوائی اثر کرتی ہے یا دوائی اثر نہیں کرتی ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پرہیز کی نیکس ویڈیو اس کے بعد میں ہے اس کو بھی آپ دیان سے دیکھنا اس میں میں نے بتایا کہ جب آپ دوائی شروع کرتے ہیں اس کا ریزلٹ کتنے دن میں آنا شروع ہوتا ہے اور اگر اتنے دن میں ریزلٹ نہیں آیا ہے تو کیا کرن ہے کہ آپ کو دوائی پائدہ نہیں دے رہی ہے تو یہ نیکس ویڈیو ہے اس کے بعد میں اسے ضرور دیکھنا اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں پرہیز کی تو کچھ چیزوں کو آپ دھیان رکھئے جیسے ماس مچھلی انڈا اور ڈرائی فروٹس ڈرائی فروٹس میں دوبارہ ایمفیسائز کر رہا ہوں اس ویڈ پر ڈرائی فروٹس آپ کو ابھی نہیں لینے ہیں جن کو دھات کی پریشانی ہے جن کو چپ چپا پانی آتا ہے پشاب میں قطرے آتے ہیں پیلا پشاب ہے آپ لوگوں کو ابھی ڈرائی فروٹس نہیں لینے ہیں کیونکہ یہ بہت لوگوں نے مجھے بتایا کہ سر ویکنس ہے اس لیے ہم تھوڑے سے باداعم تھوڑے سے کاجو یہ سب کھا لیتے ہیں ابھی فیلحال آپ کو نہیں لینا ہے کیونکہ اس سے گرمی اور بڑھے گی اب سوال آتا ہے کیا کھائیں تو پہلی چیز میری پچھلی ویڈیو سے میں نے بتایا ہے اس میں بھی دوبارہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ کو فروٹس ضرور کھانے ہیں پھل ضرور کھانے ہیں پھلوں کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے اور وہ باڈی سے ساری گندوی کھیچتے ہیں جب آپ ٹائلٹ جائیں گے اور جب آپ کا پیٹ ساف ہوگا شریر کی ساری گندگی نکل جائیں گے فروٹس کا یہ سب سے اچھا کام ہوتا ہے باڈی کو ڈی ٹاکسی فائی کرتا ہے بہت اچھی طرح سے اور جن لوگوں کا پیٹ ساف نہیں ہوتا کیونکہ اس پریشانی میں دھار چپ چپ پانے کی پریشانی میں لوگوں کا پیٹ گڑ بڑھ رہتا ہے ان کا پیٹ ساف نہیں رہتا صبح جاتے ہیں وہ صبح ٹائلٹ جاتے ہیں پیٹ ساف نہیں ہوتا پریشان ہوتے ہیں پھر ہو سکتا ہے دن میں تین چار بار جائیں کبھی کبھی دو دو دن میں ایک بار جاتے ہیں گیس بنتی ہے کھٹی ڈاکار آ رہی ہے یا کھانا کھایا تو وہ بلکل ایسا پیٹ میں رکھا ہوا ہے وہ بھاری پیٹ میں رہتا ہے ڈائجسٹ نہیں ہو پاتا تو ان لوگوں کے لئے خاص طور سے میں بات بتا رہا ہوں کہ آپ کو ایسا کھانا کھانا ہے جو ڈائجسٹ کرنے میں آسان ہوں اور مسالہ کم ہو اس میں کم اویلی ہو تیل تھوڑا سا کم ہو اور رات کی ڈائٹ کو تھوڑا لائٹ رکھنا ہے ہلکا رکھنا ہے تو آپ جب سو کے اٹھیں تو آپ کی ڈائٹ اچھی آپ لے سکتے ہیں پھل ضرور کھائیں صبح اٹھ کے تاکہ جو بھی باڈی کے اندر گڑ بڑ چیزیں ہیں ان سب کو فروٹس باہر نکال دیں تو سب سے پہلے اٹھتے ہی آپ کو چائے نہیں پینی ہے صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اگر آپ کا پیٹ گڑ بڑ ہے ساف نہیں ہوتا ہے تو آپ کچھ دن اسب گول لیں میڈیکل سٹور سے آ کر بولیں گے اسب گول کی بھوسی آتی ہے فائبر ہوتا ہے وہ آپ کو پیٹ کو ساف کرے گا اٹھتے ہی سب سے پہلے ایک گلاس گرم پانی کرا اس میں ایک چمچی سب گول ڈالا آپ نے پانی پی لیا اس کے بعد ٹائلٹ گئے ٹائلٹ سے آنے کے بعد پیٹ میں آپ کو فروٹس کھانے ہیں آپ سیب کھائیے کیونکہ اس میں فائبر اچھا ہے پیٹ کو ساف کرنے میں پریشر بنانے میں پیٹ میں اور صحیح طرح سے باڈی کی کلیننگ کے لیے اچھی چیز ہے آپ پپیتہ بھی لے سکتے ہیں ابھی سردی کا ٹائم ہے تو کھٹی چیزوں کا تھوڑا سا پریز رکھیں تو اب آپ نے ناشتے میں فروٹس کھا لیا ہیں اور اس بات کا دھیان رکھیں کہ فروٹس کھانے کے بعد میں آپ پانی نہیں پییں گے فروٹس کھانے کے فوراں بعد پانی نہیں پینا چاہیے اس سے پیٹ گڑ بڑ ہو جاتا ہے تو اوائیڈ کریں اب فروٹس کھانے کے بعد کم سے کم پندرہ سے بیس نٹ کا گیپ رکھیں ذرا پھلوں کو اپنا کام کرنے دیجے ان کو باڈی کے اندر سے جو فالتو چیزیں ہیں ان کو نکالنے دیجے اور جب فروٹس ڈائیجیسٹ ہوتے ہیں لیورن کو ڈائیجیسٹ کرتا ہے اس میں سے نیوٹریشن نہیں کرتا ہے وہ پوری باڈی میں بلڈ کے تھوڑ گھومتا ہے تو ذرا خون کو نیوٹریشن کو لے کر پوری باڈی میں پہنچانے دیجے ابھی پندرہ بیس منٹ رکھ جائیے اس کے بعد آپ ناشتہ کریے جو بھی آپ ناشتہ کرتے ہیں آپ کو دلیا کھاتے ہیں یا آپ اگر لائٹ فوڈ کھاتے ہیں ہلکا کھانا کھاتے ہیں تو آپ بلکل لیجے کوشش کریں ایسا کھانا کھائیں جو ڈائیجیسٹ کرنے میں تھوڑا آسان ہے چاہے آپ تین تین گھنٹے کے انٹرول میں کھانا کھانے ضرور ہی نہیں ہے صبح دوپیر شام کھانا آپ نے صبح ناشتہ ہلکا کھرا تھوڑ دیر بعد دو گھنٹے بعد آپ پھر کچھ لے سکتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا پورشن میں آپ کھانا کھائیں تاکہ جلدی جلدی ہو زیادہ لوڑ نہ پڑے پیٹ پہ اسی طرح سے دوپیر کو آپ کھانا کھائیے اور اس کے بعد تھوڑا سا ووک کر لیجے سو دو سو میٹر چلیے تھوڑا سا ٹہلیے تاکہ کھانا ڈائیجیسٹ ہو اور شام کو کچھ لوگ چائے پیتے ہیں تو دھیان رکھیں جب بھی آپ چائے پیئے اس کے ساتھ میں بیسکیٹ بریڈ کچھ نہ کچھ لیں خالی چائے نہ پیئیں کیونکہ پھر وہ یوریک ایسٹ بڑھاتا ہے جو کی آگے چل کے آپ کے گھٹنوں کو پریشان کرے گا جوئنٹس میں پین ہونا شروع ہو جائے گا اور باڈی میں ویکنس شروع ہو جائے گی تو خالی چائے نہ لیں اس کے ساتھ میں کچھ نہ کچھ ضرور کھائیں اب جب آپ رات کا کھانا کھائیں گے تو اس کو تھوڑا سا لائٹ رکھئے اور رات کے کھانے پر خاص دھیان رکھئے کیا کہ چیزیں نہیں لینی ہے رات کو کوئی بھی ایسی چیز نہیں لینی ہے جو گیس کرتی ہے یا ڈائجسٹ کرنے میں مشکل ہے آپ گو بھی نہیں کھائیں گے رات کو آپ چاول اوائیڈ کریے رات کو گھوٹی لے لیجے لیکن چاول نہیں ٹھیک آپ کوئی بھی تلیوی مسالے کی چیزیں یہ چیزیں رات میں نہ لیں اور ہیوی ڈائٹ نہ لیں رات کو اگر آپ نورملی چار روٹی کھاتے ہیں تو کوشش کریں رات کو آپ دھائی روٹی کھائیں اور اس کے بعد میں آپ ٹوائلٹ کر کے ہاتھ پر دھو کے تب سوئے آپ اس روٹین کی ایک بار فالو کر کے دیکھئے اور پھر خود ایک ہفتے میں آپ کو ریزلٹ دکھنا شروع ہو جائے گا کہ باڈی میں چینجز آ رہے ہیں یعنی اور جو آپ دوا کھا رہے ہیں دھا چپ چپ پانی کے لیے اس کا اثر ہونا کتنا حد تک شروع ہو گیا ہے اب یہ نیکس ویڈیو اس کے بعد میں اس کو دیکھئے اس میں میں نے بتایا ہے کہ دوا جو بھی آپ کھا رہے ہیں وہ اثر کیوں نہیں کر رہی ہے اور کیسے دوا آپ کو اثر کرنا شروع کرے جنبی سے آپ ٹھیک ہونے شروع ہوں کنی چیزوں کا دھیان رکھنا ہے یہ ضرور موٹس کریں اور ایک بات جو میں بتانا بھول گیا شروع میں کہ آپ کو پانی زیادہ پینا ہے روز کوشش کریں اگر سردیاں ہیں تو کم سے کم دو لٹر پانی اگر آپ گرمیوں میں ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چاہر سے پانچ لٹر پانی پینا ضرور یہ کیونکہ جو بھی گرمی نکلے گی باڈی کی وہ سب پشاب میں نکلے گی تو پانی زیادہ پییں گے تب ہی تویلیٹ زیادہ آئے گا اور تب ہی گرمی نکلے گی کچھ لوگا کوششن ہوتا کیسا ٹوالیٹ زیادہ کرتے ہیں تو اندر قطرے زیادہ آتے چپ چپا پانی زیادہ آتا اس سے اور زیادہ ویکنس ہوتی ہے اس لئے ہم کم پانی پیتے ہیں کہ کہ زیادہ پشاب کرنے سے ویکنس زیادہ نہ ہے تو اگر آپ دوا کھا رہے ہیں جیسے میں نے پیشلی ویڈیو میں بھی دو بتائی ہیں یہ دوا ہے اس میں آپ سکرین پہ آپ کو دکھ رہی ہوگی سفوف مقبی لیتے رہیں گے تو اس سے مسانے کی ساری گرمی نکلنی شروع ہوگی اور یہ سب پشاب میں نکلے گی تو آپ بے فکر ہو کر پانی زیادہ پی یں تا کی آپ کی کڈنی بھی اچھا کام کریں باڈی سے گندگی بھی نکلے اور پیٹ بھی صبح اچھے سے ساف ہو اس چیز کا آپ دھیان رکھ ہے آپ کو آرام بھی ملے گا آپ کو دوا بھی کام کرنا شروع کرے گے اور آپ کو بہت جلدی ریزلٹ باڈی میں دیکھنا شروع ہوگا شورٹ میں دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کرنا شروع کرے گے تینک ی موسیقی